اس کا بھی تو پتلا لینا ہے اس کو بھی تو بینہ مطلب کے مار دیا گیا تھا نہیں یار تم چلے جاؤ لیکن میں کالا ہری میرے امبر اپنے باباپ اور اپنے دوست کا بدلہ ضرور لوں گا ارے لیکن دیو تو سمجھتا کیوں نہیں ہے ہم لوگوں نے آس تک کبھی گھنہات میں نہیں لی اور تو اتنے بڑے پتہ نہیں کتنے اور لوگوں گے یار اس دنوں صرف چار لوگ آئے اور اس کو باہر کے چلے گے لیکن اب پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں یہ دیان نہیں ہے اس بابا نے کیا پہلے میرٹا تمہارے کالا ہری میں صرف تمہارے اکیلے کی لڑائی نہیں تمہارے ماباپ کی لڑائی نہیں تمہارے پورے دیش کی لڑائی ہوگی پورے کنٹری سے لڑائی ہوگی وہاں میں ارے بابا نے تو بولا لیکن تمہارے من objectives جرابی اور کچھ بھی فیلنگس دیں آپ نے اپنے دوست کے لیے اپنے دوست کے بدلے کے لیے میرے ماباپ اور اپنے دوست کا بدلے لیے بینا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تم لوگ جاؤ یہاں سے واننا میں جا رہا ہوں رائیڈر لے چلو جس بھی بابا کے پاس تم کہہ رہے تھے نگل کہ وہ مجھے سب کچھ بتا دے گا میرے پاسٹ کے بارے میں کالا ہری کے جلدی لے کے چلو اگر تمہیں آنا ہے ڈونوں کو تو ویٹ جاؤ گائیڈر صاحب آ جاؤ توس تو گئے یا یہ تو بلکل پھوٹی پھوٹی جگہ ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے گائیڈر صاحب اوپر آ جاؤ جلدی ارے وہاں کوئی ہے گائیڈر صاحب کو آنے تو پہلے ہاں بس سیدھے چلو وہی ہے وہ بابا ہی ہے وہ بابا ہی ہے جس کی تم بول رہو چلو چلو تم چلو سامنے جلدی وہی ہے وہ آ جاؤ آ جاؤ اور سب آ جاؤ دیو بابا تو یہی ہے تو جا کے پوچھے ایک بار جو بھی تجھے پوچھنا ہے کیا فقط تجھے دیکھ کر سب کچھ بتا چل جائے انہیں ہری اوم بابا بابا میری بات سنو دیکھو میں آیا ہوں پرگیٹری سے اور مجھے یہاں کے کالا ہری کی کوئی چوکر اور جمبا نام کے ہاتھ دیکھے ہری اوم ہری اوم کیا بولا کیا بولا کیا بولا تو اس کا نام لیا پھر سے نام لینا کس کا نام لیا تُو نے ہاں بابا جو آپ نے سنا وہی بولا میں نے جمبا کا نام لیا میں نے اس جمبا نے میرے ماں باپ کو بیمارا تھا اور میرے دوست کو بیمار دیا ہے بابا پلیز مجھے بتا دو بابا یہ جمبا ملے گا کہا اور یہ کون ہے اور کیوں میرے پسکے پڑا ہے اے بیٹا تمہارا پونر جنا موہا مطلب تم مہا دیو کے بیٹا تمہارا نام دیو ہے اور تمہارے پیتا جی کا نام مہا دیو تھا وہ بہت بڑیا انچان تھے اور وہ اس کالا ہری کے راجہ تھے راجہ اور تم اے بیٹا تمہیں بتنا لینا ہے اپنے پیتا جی اور مہا کا بیٹا تم پھر سے آ چکے ہو پھر سے آ چکے ہو بیٹا تمہاری پتنی ابھی بھی زندہ ہے تمہیں نہیں پتا لیکن تمہاری پتری ابھی بھی زندہ ہے اور اس کو میں تمہیں بتا دوں اس کو بلکل سیف رکھا ہے پوری پرزانے مطلب تمہاری پوری زندہ نے سیف رکھا ہے وہ تمہیں ملے کی یہاں ٹوٹا ہوا ایک جہاں سے بہت بڑا کئی سالوں سے بیٹا اسے وہی پہ رکھا ہے بائیس سال ہوگے بیٹا بائیس سال بار تم آئے ہو اور تمہیں اس مار پورے دیش کا بدلہ لے رہا ہے بیٹا بیٹا جمبا جو تھا نا جمبا باہر کے دیش سے آیا تھا اور وہ اس دیش کی سوندریہ کو دیکھ کے یہاں پہ راج کرنا چاہتا تھا اور اس نے تمہارے ماں باپ کو مار دیا اور تمہاری پتنی کو بھی مارنے والا تھا لیکن تمہاری پتنی کو تو بلکل سیف رکھا ہے آپ لوگوں نے بچا لیا بیٹا جاؤ بیٹا اس سے ملو یہاں پہ ایک ٹوٹا ہوا جاں جے بہت پورا نا وہیں اس کو بلکل سیف رکھا بیٹا تمہیں وہی ملے گی بیٹا پلیز بیٹا ہم سب کا بدلہ لو جمبا سے بیٹا بھائی اب تو سب کچھ پتا چل چکا ہے اور آج اگر میری بائی مجھے مل گئی نا تو تو میں یہاں سے جانے والا بلکل بھی نہیں ہوں بھائی بھائی مجھے یہاں سب کا بدلہ لینا ہے بھائی اب تم بتاؤ تم میرا ساتھ دو گے یا پور گیتری جاؤ گے دیو اب تو خوے وشواس تو ہوئی چکا ہے کہ یہ سب سچ ہے لیکن سن اب ہم پیچھ رکھنے والے نہیں ہیں ہم نے پہلے بھی ایک دوست کو دیا ہے کیا اب ہم اسے ختم کر کے رہیں گے جو بھی ہے ہم ساتھ مل کے جمبا تو کہیں بھی ہو سالے تجھے دھونڈ کے تجھے وہیں آکے ماروں گا سالے جان سے ختم کر دوں گا تجھے موسیقی اگلی 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 اگل تو یہ یہی ہے یہی ہے ہمارے مہدےوں کے پوتریں یہی ہے ہمارے مہدےوں کے بیٹے ہیں ارے تو میں کب سے یہی تو بول رہا ہوں کہ بابا سے مل کے آیا ہوں میں بابا نے ہی بتایا کہ میری پتنی مجھے یہی پہ ملے گی تو تم لوگ مجھے ملنے کیوں نہیں دے رہا ہمیں معاف کر دیجئے اب ہے معاف کر دیجئے ہم معارانی کے رچے کے لیے بس یہاں سب یہ سب کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ کئی جمبا کے ہاتھ میں تو نہیں آگے ہاں جمبہ کے آدمی یہاں آتے لیکن ہم مارانی کو ہمیشہ دوسرے جگہ لے کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ سیو جگہ پہ لے کے چلے جاتے ہیں وہ دونتے لیکن انہوں نے ملتی نہیں ہے بہت بہت مطلب بہت سالوں سے آپ کا ویٹ کیا آپ کب آؤ گئے ہم نے آس ہی چھوڑ دی تھی جب انہوں نے بولا کہ تمہارے بیٹے کو مار دیا جمبہ نے بولا کہ مادیو کے بیٹے کو تمہیں نے کب سے مار دیا ہے آپ کا بہت بہت چکٹیا ہوا پیچھائے مطلب آپ کو آپ پوری دیش کا بطا لینا ہے جمبہ نے بہت حتی اچار کرے ہم لوگوں پہ آپ میری بات ہوئی ہے لیکن دیکھو مارانی کو تو کل ہی لے کے آ پائیں گے کیونکہ آپ لوگ آئے نا تو ہم پھر مارانی کو کہیں اور دیتے اور پھر وہ کل ہی آ پائیں گے آج تو نہیں آ پائیں اور یہ دیکھو بس ہمارے پاس اتنے ہی ہتھیار ہیں جمبہ سے لڑنے کے لیے اور باقی کے لیے تو ہم نے جمبہ کے کمانڈ پوسٹ کے اٹیک کرنا پڑے گا وہ ہی ملیں گے جمبہ کا کمانڈ پوسٹ کیا جمبہ کی ریفائنری بھی نہیں بچا پائے گی اس کو پہلے ہم جمبہ کے کمانڈ پوسٹ کے اٹیک کریں گے وہاں سے ہتھیار لوٹیں گے اور تم میں سے کوئی بھی نہیں لڑے گا میں ماروں گا جمبہ کو میں اور میری فائٹ مارے گی وہی ہے نا جمبہ کی ریفائنری اس سے ایسا ختم کروں گا نہ سا لے کہ یہ پورا سامراجے میرا ہوگا جو میرے ماں باپ کا دھانا وہ صرف میرا ہی ہوگا جمبہ تجھے پورا ختم کر کے رکھ دوں گا بیٹے دیاں تک کہ پورا مار دوں گا جان سے سب کا بدلہ لوں گا میں میرے دیش کا بھی بدلہ لوں گا اور میرے ماں باپ اور میرے بھائی کو بھی دیش کا بھی بدلہ لوں گا